اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں تو میں آج کچھ بات کرتا ہوں اپنی پرانی ویڈیو میں کچھ غلطی ہیں جو میں نے کی ہیں اس کی معذرت بھی اور میں بتاتا بھی ہوں شروع کی ویڈیوز میں میں نے ایک جگہ زوم ان اور زوم آؤٹ کی بات کی تھی تو وہ شاید میرا دھیان صحیح نہیں تھا اور میں اس میں غلط بتا رہا تھا یعنی جو زوم ان کا بتا رہا تھا وہ غلط بتا رہا تھا زوم آؤٹ کا بھی اس طرح غلط اُلٹ بتا رہا تھا تو اسی طرح کچھ ویڈیوز میں میں نے ایک جگہ پہ فنکشن تھا اس کو کی ورڈ کہہ دیا تو اس طرح چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دھیان کسی شاید اگلے پوائنٹ پہ ہوتا ہے تو جو پچھلا پوائنٹ جس پہ بھی بول رہتا ہوں وہ اس طرح کے غلطی ہو جاتی ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں ہم نے پچھلی دفعہ سیلیکشن اور آئٹریشن کے حوالے سے کچھ کوڈ ہم نے لکھا تھا اور اس کو ہم تھوڑا سا اور اس پہ کام کرتے ہیں کیونکہ یہ جو لوبز وغیرہ ہیں یا اف کنڈیشنز آئیے نئے بندوں کوئی اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتی تو اس کی ہم تھوڑی سی دورائی ہوگی تھوڑے سے اس کو الگ طریقے سے ہم چیزیں کریں گے تو پریکٹس ہو جائے گی تو ہمارے اس کورس میں ہم اے کوڈ جو ایپ ہے اس کے اندر کوڈنگ کریں اگر آپ نے ابھی تک یہ ایپ انسٹال نہیں کی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ ایپ انسٹال کریں اور بے شک ویڈیو کو پاس کر لیں اور جب انسٹال کر چکے ہیں اور پھر آپ ساتھ ساتھ ویڈیو کو دیکھیں اور کوئی چیز نئی سیکھنے والی آپ کو سمجھ آئے یا کچھ ایسی ہو کے جس میں آپ کو لگے گا میں کچھ اس میں کر سکتا ہوں ایکسپیریمنٹ تو ویڈیو کو پاس کریں اور اے کوڈ میں آکے ساتھ میں اس میں ایکسپیریمنٹ کریں یا جس طرح میں کوڈ لکھ رہا ہوں آپ بھی ساتھ ساتھ کوڈ لکھیں اور اس کو ساتھ ساتھ ویڈیو کو پاس کریں اور ایکسپیریمنٹ کریں تو اس کو میں ایپ کو سٹارٹ کرتا ہوں تو اس میں پچھلی دفعہ جو ہم نے یہ کوڈ لکھا ہوا تھا تو ایسے کہ ہم اسی کوڈ کو آگے مزید اس میں شامل کرتے رہے کرتے رہے تو ابھی یہ کافی کوڈ نئے لوگوں کے لیے شاید مشکل ہو جائے تو اس لیے ہم جو ہیں ابھی اس کو کلین کرتے ہیں اور نئے سرے سے ایک سٹارٹ لیتے ہیں تو یہاں سے میں کوڈ کو ختم کرتا ہوں اور یہ سکرپٹ کے ٹیک تک میں اس کو ختم کر دیتا ہوں تو دیکھیں جہاں پہ ہم یہ اپنے پروگرام کے اندر اف لگاتے ہیں یا یہ لوپ لگاتے ہیں وائل تو اس چیز کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ یا ضرورت کیا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ٹاسک ملا ہوتا ہے کوئی اسائنمنٹ ملی ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے یا ہمیں کوئی بول کے سینئر یا جو بھی جس کو ریکوائرمنٹ ہے چاہیے وہ ہمیں بتاتا ہے تو اس سے ہم پڑھ کے اس کو سمجھ کے ہمیں اس چیز کو ہم اخذ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اب ہمیں اف لگانا ہوگا کہاں پہ لوپس لگانے ہوں گے تو ہم ایک چھوٹے سا ایک ریکوائرمنٹ بناتے ہیں ابھی تو میں خود ہی ریکوائرمنٹ بنا رہا ہوں خود ہی اس کو حل کر رہا ہوں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اے کے ویریبل بناتے ہیں اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں NUM اور اس کو میں ابھی کچھ ویلیو اس کو ہارڈ کوڈ کر دیتا ہوں یعنی کہ کچھ نہ کچھ اس میں فکس ویلیو ڈال دیتا ہوں ورنہ اگر اس کو ہم نے ڈائنیمک کرنا ہوتا تو اسی طرح ہم نے جس طرح پیچھے ہم نے پرامٹ کے نام سے فنکشن استعمال کیا تھا تو یوزر سے ہم انپوٹ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کچھ ویلیو یہاں پہ مثلا دے دیتے ہیں جی 10 اور اب یہاں پہ جس طرح ہمارے یہ کوڈ لکھا ہوا ہے اسے ساب سے اس کو ابن چینج بھی کرنا پڑے گا تو مثال کے طور پہ میں اس کو کرتا ہوں کہ جو نم ہے وہ اگر میں اس کو تھوڑا سا مختلف کرتا ہوں چونکہ یہ گریٹر دین ٹین والا تو ہم نے پہلے بھی لگائی ہوئی تھی کنڈیشن تو ابھی ہم کنڈیشن چینج کر کے ہم کر دیتے ہیں لیس دین ٹین اور نم کے اندر ابھی ہم ڈال دیتے ہیں ون اور ابھی ہم جو وائل لوپ نہیں لگائیں گے ہم اف لگائیں گے کہ اپنے سمجھنے کے لیے کہ یہ پچھلی دفعہ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ہم اتنی آسانی سے اف اور وائل کو استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہم دیکھیں ہارڈ کورٹ کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نم کے اندر جو ویلیو ہے وہ وہی رہے گی یوزر سے انپوٹ وغیرہ کی بات نہیں ہوگی تو نم از لیس دن ٹین تو پھر ہم کچھ یہاں پہ لکھا دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ نمبر از لیس دن ٹین یہی ٹیکس ہم لکھ دیتے ہیں نمبر از اور یہ دیکھیں کہ آپ جو کوٹیشن کے اندر ہم چیز لکھتے ہیں وہ ایز ایٹ ایز ہوتی ہے نمبر از لیس دن ٹین تو اس کو بھی ہم رن کرتے ہیں اور دیکھیں ایف کنڈیشن ہے اور اس کو پہلے سیو ہم کر لیتے ہیں اور اس کو ہم رن بھی کریں گے تو ہماری سکرین پہ یہ ہی لکھا آگیا نمبر از لیس دن ٹین چونکہ نم کا جو ویریبل ہے اس کے اندر ابھی ہم نے ون دیا ہوا ہے تو ابھی ہم دیکھیں خود ہی سیکھنے سکھانے کا یہ سیشن ہے تو اس میں ہم خود ہی اس میں اس کو چینج کر کے 11 کر دیتے ہیں اور اب اس کو رن کرتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس کچھ بھی آوٹپوٹ نہیں آئی اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو آپ خود درائی رن کر کے دیکھ لیں نم کے اندر یارہ ہے اور کنڈیشن چیک ہو رہی ہے ایف گیارہ جو ہے وہ دس سے چھوٹا ہے تو یہ کنڈیشن فالس اس کا نتیجہ کیا آ رہا ہے فالس ہے چونکہ یارہ تو دس سے بڑا ہے تو اس وجہ سے وہ ایف کی باڈی کے اندر جو آپ کو یہاں پہ باڈی یہ نظر آ رہی ہے اس کے اندر وہ داخل ہی نہیں ہوگا وہ اس سے باہر لائن پہ آ جائے گا تو یہاں پہ ہمیں ایک ویسے سٹیٹمنٹ ہم لکھ دیتے ہیں بلکہ اوپر سے ہم اسی کی کاپی بنا کے آ جاتے ہیں اس طرح ہمارا کام جلدی ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ ایرو کے ساتھ سی لکھا ہوئے یہ کاپی بنا دیتا ہے اور ایک ایرو کے ساتھ ایم لکھا ہوئے اور یہ اس کو موف کرا دیتا ہے کوڈ کو تو اس کی انڈینٹیشن بھی ہم ختم کر دیتے ہیں یہ ہماری پچھلی ویڈیوز میں بات ہوئی ہے کہ جب بھی آپ کی باڈی بنائیں آپ تو اس میں انڈینٹیشن لازمی کریں وہ اس طرح کوڈ ایک تو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور خوبصورتی بھی اس میں ہوتی ہے کہ آپ کو خود اس کو ویڈیوالی دیکھ کے سمجھ رہا رہا ہوتا ہے کہ کون سا بلاک کس کنڈیشن کے یا کس لوپ کے اندر آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں آؤٹ آف دل باڈی صرف باڈی لکھ دیتے ہیں کیونکہ اسی کو ہم نے آگے لوپ کے لیے بھی اسٹیٹمنٹ کو استعمال کرنا ہے تو کیونکہ اس کی بھی باڈی ہوتی ہے لوپ کی بھی باڈی ہوتی ہے تو اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ یا جو ہم نے لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہی ٹھیک ہوگی آؤٹ آف دل باڈی تو اب اس کو ہم رن کرتے ہیں سیب بھی کر لیتے تو اچھا تھا تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس کی باڈی کے یہ باہر ایکزیکیوشن جا رہی ہے مطلب یہاں پہ اس کے اندر نہیں آ رہی اس کو ہم پھر سے ون کر دیتے ہیں اور ہمیں پھر دونوں چیزیں لکھی ہوئی نظر آ جائیں گی اوپر والی لائن بھی اور نیچے والی لائن بھی تو اس کو ہم ایک دفعہ رن کرتے ہیں اور پھر اس کو ایک منٹ کو چکلتی کیا ہے میں نے شاید ہاں اس کو میں نے ون کرنا تھا ون نہیں ہوا اس کو سیف کیا ہم نے اور اس کو رن کیا ان ایپ کیا رن تو دونوں جو ہم نے آوٹپٹ کی سٹیٹمنٹ لکھی ہوئے ہیں دونوں کا ریزلٹ آ گیا اور اس کو ڈرائی رن کر کے بھی آپ دیکھ لیں نم کے اندر ون ہے اف چیک ہو رہا ہے نم is less than 10 بلکل درست ہے تو اس کی باڈی کے اندر داخل ہو گا یہ اور جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں ابھی فیلال ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ پرنٹ ہو جائے گی اور اسی طرح پھر اس کے بعد باڈی کے بعد والی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی تو یہ ہمارے پاس نتیجہ آ جائے گا تو دیکھیں ابھی ہم اپنا جو لوپ ہے اس کے لیے ایک صورت بناتے ہیں صورتحال بناتے ہیں کہ نم میں جو بھی ویلیو ہو اور پھر اس نے کرنا یہ ہے کہ 10 تک ہم لوپ کی ایٹریشن چلائیں گے اور اس کے بعد لوپ سے وہ آوٹ ہو جائے گا تو اب دیکھیں ہم کس طرح کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب اف لگا ہوتا ہے تو وہ باڈی صرف ایک دفعہ چلتی ہے تو اسی طرح جب ہم اس کو وائل میں تبدیل کر دیں گے تو یہ ہماری باڈی تب تک چلتی رہے گی جب تک کنڈیشن درست ہے تو ایک تو ہم اس کا یہ تبدیل کر کے وائل لکھ دیتے ہیں اور بعد میں ہم اور لوپ بھی دیکھیں گے اس میں ایک فار کے نام سے لوپ ہے دو وائل کے نام سے لوپ ہے یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں تو ابھی ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہمارا ایک لوپ جو ہے نا اس کا ہمارا کنسپٹ اچھا ہو جائے تو اگر دیکھیں اگر ہم ایک سٹیٹمنٹ ہم اس کو ہم کاپی کر کے اس کو بھی لے دیتے ہیں اوپر لے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں بلکل کلیر ہو کہ یہ ہماری پرنٹنگ سے بھی ہمیں پتہ لگ رہا ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو اس کو ہم لکھ دیتے ہیں کہ اس سٹیٹمنٹ کو ہم لکھ دیتے ہیں بیفور بارڈی لکھ دیتے ہیں کہ یہ اس کی بارڈی سے پہلے کی سٹیٹمنٹ پرنٹ آ رہا ہے اور یہ صرف ہم اپنے آپ کو سکھا رہے ہیں کیونکہ جب آپ چیزیں چلا کے چیک کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کے دل و دماغ کے اندر بیٹھتی ہیں کہ واقعی ایسے ہو رہا ہے صرف یعنی زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں اصل میں یہ کوڈ اسی طرح چل رہا ہے تو اچھا اگر اب اس کو ہم ایسے ہی چلا دیں ڈرائی رن کریں ابھی خود سوچ کے تو کیونکہ ہم نے بارڈی کے اندر کچھ اور سٹیٹمنٹ نہیں لکھی اس کو پرنٹ کرانے کے علاوہ ہم نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں لکھی یعنی نم کے اندر اگر ہم کچھ چینج نہیں کریں گے تو نم تو یہ ہمیشہ یہ کنڈیشن ہمیشہ ٹرو رہے گی کیونکہ نم کے اندر ون ہے اور یہ بارڈی اگ دفعہ چلے گی دوبارہ اوپر آئے گا پھر چیک کرے گا نم ون ہے لیس دن ٹین ٹرو پھر تو یہ اینڈلیس ایک لوپ چل پڑے گا تو ہم نے اینڈلیس لوپ نہیں چلانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بارڈی کے اندر ہی ہم ایک سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں نمبر کے اندر ون کا انکریمنٹ کر دیتے ہیں اور پچھلی دفعہ ہم نے دکھا تھا کہ ہم نے ویریبل کا نام لکھ کے اور پھر آگے ہم نے لکھا تھا ایکوال سائن پھر ہم نے لکھا تھا ویریبل کا نام اور مائنس ون لکھا تھا پچھلی جو اگزیمپل ہم نے کی تھی تو اس طرح بھی ہم ڈیکریشن ڈیکریز کی تھی ویلیو اور انکریز کے لیے ہمیں پلس لکھنا تھا تو اس کا ایک شارٹ کٹ تریقہ بھی ہے انکریز یا ڈیکریز کرنے کا کسی ویریبل کے اندر تو وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس میں ہم اگر پلس پلس یہاں پہ لکھ دیں تو یہ یہی کام کرتا ہے جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ جیسے کیا تھا اس کا مطلب یہی ہے num is equal to num plus one تو جو ہم نے یہ اوپر لائن لکھیا ہے num plus plus اس کا مطلب یہی ہے num equal to num plus one تو اس لائن کو ہم num equal to num plus one کو ہم ڈرائی رن کرتے ہیں تو یہ ہے کیونکہ equal sign ہے تو اس کو دیکھیں اس کی پروسیسنگ ایسی ہوگی کہ پہلے right side حال حال ہوگی اور پھر جو بھی value آئے گی وہ left side میں equal کی left side میں جو بھی variable ہے اس میں save ہو جائے گی تو right side میں num میں اگر ہم اس لائن کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں اس کو مثال کے طور پر اس کو ابھی میں comment کر دیتا ہوں ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں تو num کے اندر one ہے تو one plus one ہو کے یہ ہو جائے گا two اور two جو ہے وہ num کے اندر پھر save ہو جائے گا پھر condition چیک ہوگی پھر اس کے اندر آئے گا تو اب num کے اندر two ہے اور two plus one three ہو جائے گا اور پھر یہ left side پہ جو بھی variable ہے اس کے اندر store ہو جائے گا اور وہ variable num ہی کے نام سے ہے تو اس طرح یہ استعمال ہم کر سکتے ہیں تو اس لائن کو میں ابھی comment کر دیتا ہوں چونکہ code میں ہم ایک سر ایسے کرتے ہیں کہ جو code ہم نے نہیں چلانا ہوتا اس کو comment کر دیتے ہیں اور بعض وقت ہم اپنے program کو describe بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم اس کو save کرتے ہیں اور run کرتے ہیں اور ہم تھوڑا سا خود بھی سوچ کے دیکھیں کہ پہلی دفعہ one ہوگا num میں two ہوگا یہ ایک دفعہ print ہوگا پھر plus ہوگا اور two ہو جائے گا two بھی num جو ہے وہ دس سے چھوٹا ہے پھر یہ write کی statement print ہوگی تو so on جس کو run ایک دفعہ کرتے ہیں اور یہ کیونکہ ہم نے hardcode value کی ہوئے user سے input کچھ نہیں لے گا direct run ہو جائے گا تو جیسے کہ پہلی دفعہ before body کا بھی دیکھیں وہ statement print ہوئی ہے out of the body والی بھی ہوئی ہے print اور یہاں پہ پہلی دفعہ zero تھا one two three four five nine تک یہ گیا تب بھی یہ print ہوا تو پھر جب یہ num plus plus ہوا 10 ہو گیا تو پھر condition چیک ہوئی تو 10 تو اس سے less نہیں ہے 10 سے تو یہ false ہوگی تو تب پھر یہ باہر والی statement پھر یہ execute ہوئی تو یہ dry run اور یہ code کو تھوڑا سا simplify میں نے اس لیے کیا ہے کہ اگر آپ کو پچھلی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں پوری طرح سمجھ نہیں آئی کیونکہ اس میں code میں نے دیکھا تھا وہ زیادہ ہو گیا تھا تو چیزیں mix up ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ اس میں ہم نے hard code کر کے exact ہم نے وہی چیزیں لکھ دیا کر دیا کہ جو while سے loop سے متعلق ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم باقی جو loops ہیں ان کو cover کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا loops کا آپس میں فرق کیا ہے while loop کب ہم استعمال کرتے ہیں far loop کم کر کب کرتے ہیں اور do while کو ہم کب استعمال کرتے ہیں اور اس طرح پھر یہ سارے ہمارے loops ہو جائیں گے تو پھر ہم کچھ example code جو ہے وہ لکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں کافی زیادہ learning ہوگی اگر آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں programming کرنے کا process کیسے ہے تو وہ چیزیں ہم اس میں وہاں پہ ساتھ ساتھ problem دیکھیں گے بھی اور اس کو explain بھی کریں گے اور پھر code لکھیں گے ایسے نہیں ہے کہ صرف آپ نے code memorize کرنا ہے ضرور اس کو like کریں اور comment کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور باقی اپنے آپ دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں بہت شکریہ السلام علیکم